ییشو مسیح کی جے سب کا بہت بہت سواگت ہے ریمیس کے لیسن نمبر تھرٹی میں جی ہاں تھوڑی سی دیر لگ گئی یہ والا لیسن آنے میں لیکن کبھی کبھی سمائے بھی اچھا ہوتا ہے اگر سمائے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اچھی چیز تیار ہو رہی ہے جی ہاں بارال تھوڑی سی مصروفیات تھی کچھ کام تھے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھی اور خدا جو ہے پرمیشر بہت بڑا کام کر رہا ہے ہم نیوزیلینڈ میں ہیں جیسا آپ سب جانتے ہیں اور نئی نئی کلیسیاں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں لوگوں کی روحیں بچائی جا رہی ہیں اور پرمیشر جو ہے اپنے جلال کو ظاہر کر رہا ہے اور پربو کا جو نام ہے وہ انچا ہو رہا ہے اور بہت ساری خوبصورت گوائیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرمیشر اپنے وائدوں کو پورا کرنے والا پرمیشر ہے پرمیشر اپنی باتوں کو پورا کرتا ہے اور ہاں اور آمین میں اس کا ایک ایک جو وعدہ ہے وہ پورا ہی ہو کے رہتا ہے کیونکہ اس کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں وہ جو کل تھا وہ آج ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا پرمیشر ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں وچن کی زمین جی ہاں ورسز کچھ ایسی ورسز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جن کے اوپر آپ کا you know you can stand on those verses آپ کی ایسا تکی یہ جو ورسز ہیں یہ جو پرمیشر کے جو وچن ہیں کچھ ایسے امپورٹن وچن کیونکہ یہ رہمیس جو ہے ایک آپ کو بائبل میں بڑھانے کا چھوٹا سا ٹول ہے اور بہت سارے لوگ جو بائبل سیکھ رہے ہیں یا نینے پربو میں آئے ہیں یا پھر وہ جو جنہوں نے سلسلے وار پرمیشر کا وچن نہیں سیکھا ان کے لیے بہت اچھا ٹول ہے اور آپ جیسے اس کو سیکھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے تو آپ جو ہیں بہت خوش ہوں گے آپ کہتے ہیں کہ بہت ساری بائبل میں سے کیا کیا ہم سیکھیں کتنے سارے وچن ہیں کتنی ساری باتیں ہیں تو جیسے ہم نے پیچھے کی جتنی ٹونٹی نائن اپیسوڈ میں دیکھا یہ تھرٹی ایت ہے تو آپ کو میں کچھ پانچ آج بتانے جارہوں دس ہیں ٹوٹل جو میں آپ کو چاہتا ہوں ایک آپ کو وہ وچن یاد ہونے ہی چاہیے اور ان کو اگر آپ یاد کرنے کے تو آپ کے لیے بہت اچھی زمین بن جاتی ہے اور آپ ان وچنوں کو اگر آپ یہ بڑے ہی پاپلر ورسز ہیں بائبل کی اور بڑے امپورٹینڈ ورسز ہیں اور بہت ہی کروشل ورسز ہیں تو اس لئے آپ ان کو یاد کریں اور یہ سمجھتے کہ اب آپ already مسیح میں ہیں تو پھر یہ ورسز آپ کو دی جارہی ہیں اور اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں اگر آپ ایسے بھی سن رہے اس کو تو یہ ورسز آپ کو پھر بھی بہت بلیس کریں گی کیونکہ بہت اچھی یہ ورسز ہیں تو اس میں سے میں پہلی جو دس کی جو پہلے پارٹ میں ہم صرف پانچ لے رہے ہیں تو میں آپ کو جو پہلی پانچ بتانے جا رہا ہوں وہ آپ ذرا ان کو لکھ بھی لیجیے ٹھیک ہے نا آپ ان کو لکھ لیں اور آپ ان کو یاد بھی کر لیں اور پہلی ورس ہے میتھیو سکس ترٹی تری اس لیے پہلے تم اس کے راجعے اور دھرم کی کوچ کرو تو یہ سب وستویں بھی تمہیں مل جائیں گی بٹ سیکھ فرس دی کنگنم اف گاڈ اور ہیز رائچیسنیس اور ہیز رائچیسنیسیں بھی جو پہلے اس کی بادشاہت اس کی راہ چنو تم کو دنیا کے ہر ایک چیز بھی وہ دے گا سنو یہ جو میری فیوری یہ ایکیلی میری بہت فیوریڈ ورس ہے اور یہ بہت سارے مسیحوں کی بھی فیوریڈ ورس ہے اور یہ ایک تیچنگ ہے آباؤٹ وری کی ہم کو کیسے چنتہ نہیں کرنی ہے اور اس میں اگر آپ میتھیو سکس میں جیسے یہ سکس تھرٹی تری ہے لیکن اگر آپ چھ انیس سے چوتیس تک پڑیں گے اگر آپ سٹیڈی فرم میتھیو سکس نائنٹین انتیل تھرٹی فور آپ کو پتا چلے گا آباؤٹ دس سن آف وری کی کیسے جو وری کرنا بھی چنتہ کرنا انکشس ہونا بھی ایک پاپ ہے اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو وری جو کرتے ہیں جو ہم فکر کرتے ہیں فکر مند فکر مند فکر مند جب ہوتے ہیں یہ کتنی غلط بات ہے اور یہ ڈیفیکٹیو چیز ہے اگر جو وری کرتا ہے اور خدا کو جانتا ہے پھر بھی وہ وری کرتا ہے تو وہ کتنی بری بات ہے وری کرنا ایک بری بات ہے اور وری اڈیکیٹس اڈیفیکٹیو ویلیو سسٹم یہ جو چنتہ ہے یہ ایک ہمارے ڈیفیکٹیو یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے کہ ہم کیوں چنتہ کرتے ہیں اس کا ہمارا جو صرف سوچنا ہمارا سوچنا سمجھنا اٹھنا بیٹھنا صرف کھانا روٹی گھر مکان انٹرٹینمنٹ اور اپنے جیون کے صرف سکھ کے اوپر نردارت ہے کہ اگر ہم کو سب سکھ کی ویلاس کی چیزیں ملتی رہیں ہمیں ایش و اشرت کی چیزیں ملتی رہیں تو ہم فکر نہیں کریں گے ہم کو آدھی سے زیادہ وقت وری جو ہوتی ہے ان سب چیزوں کے لیے ہوتی ہے اگر آپ متی چھے انیس سے پچیس تک پڑھیں گے تو وہ سب میں پڑھنے نہیں جا رہا ہوں لیکن اگر آپ نوٹس میں میں یہ ڈال دوں گا لیکن آپ اس کو پڑھئے کیونکہ جہاں پر لکھا ہے کہ جہاں تیرا دھن ہے وہاں تیرا من بھی لگا رہے گا لیکن سوروں میں دھنی کٹھا کرو جہاں نہ کیڑا نہ کائی بگاڑتے ہیں نہ جا چور سینڈ لگاتے اور چوراتے ہیں تو یہ جو ہے کہ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے پران کے لیے چنتہ نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ اپنے شریر کے لیے کیا پہنیں گے اور اپنے پران کیا پران بھوجن سے اور شریر وستر سے بڑھ کر نہیں جیہاں دیکھئے یہ جو کھانے پینے کی فکر کرنا یہ اپسلوٹلی ڈیفیکٹیو سوچ ہے یہ بالکل ہی غلط سوچ ہے اور یہ مسیحی یا پرمیشر کے جن ایسا کبھی نہیں کریں گے اور نہ ان کو کرنا چاہیے جیہاں اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسی باتوں سے اٹھ جائیں اٹھ جائیں ایسی باتوں سے ہم اپنے آپ کو اونچہ اٹھا لیں دوسری چیز ہے جو اس میں ہے کہ یہاں پر ہم اس میتیو چھے سے پچھے چھے چھبیس کرم دیکھیں کہ اکاش یہ پکشیوں کو دیکھو نہ وہ بوتے نہ کٹے نہ کٹوں میں بٹوڑتے ہیں تو بھی تمہارا سورگی پتہ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے ادھیک مولیاں نہیں رکھتے تو ایک ہم کو اپنی ایک ڈیفیکٹیو سیلف ایمیج ہے کہ ہم کو ایسا ہونا چاہیے ہم کو ایسا رہنا ہے ہم کو ایسی ہم کو ایسا اتنا دھن بٹوڑنا ہے یا ہم کو اس سٹیٹس میں رہنا ہے لیکن نہ کاش کے پکشیوں کو دیکھو وہ ایسا نہیں سوچتے وہ کسی طرح سے ایسے اپنے آپ کو محدود نہیں کر لیتے کہ یہ میرا سٹیٹس ہونا چاہیے فری رہتے ہیں اور خدا جو ہے ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اسی طرح ہم کو بھی جو مسیح کے لوگ ہیں ہمیں حضاد ہونا ہے ہمیں ان چیزوں کی دنیا کے سسٹم کے ساتھ کنفرم نہیں کرنا ہے ہمیں لوگوں کے سٹائل کے ساتھ اپنے آپ کو میچ اپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے تو وہ ایک ڈیفیکٹیو سیلف ایمیج کریئٹ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے جیسا بننا چاہتے ہیں لیکن بائیبل کہتی ہے پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ تم پکشیوں کو دیکھو برڈز کو دیکھو تم دیکھو کہ سارے اس رشتی کو میں کیسے چلاتا ہوں اور اس کیلئے میں ہر چیز مہیا کراتا ہوں اور پھر یہی جو چیز ہے اگر ہم ستائیس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہماری ڈیفیکٹیو سوچ کو جو ہے پردرشید کرتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ تم میں کون جو چنتہ کر کے تو کیا میری ہائٹ بڑھ جائے گی یا میرا پیٹ کم ہو جائے گا یا میرا رنگ فیر ہو جائے گا یا میں اپنے فکر کر کے میں فکر کر رہا ہوں کہ میرا رنگ گورا ہو جائے تو کیا اس سے گورا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ صرف ہماری سوچ ہے اور ہمیں اس سوچ سے آگے بڑھنا ہے ہے نا تو ہم کو ایسا جو چیزیں ہیں اپنے ذہن کی جو فیکلٹیز کو اچھی جگہ پر یوز کرنا ہے اور اس طرح کی نون پروڈکٹیو اور ایسی غلط سوچ کی طرف ہمیں مائل نہیں ہونا ہے ہمیں فکر نہیں کرنی ہے اور یہ جو فکر ہے یہ دکھاتی ہے کہ ہمیں پرمیشر پر وشواس نہیں ہے یہ سب سے بری بات ہے اگر ہم یہ فیت جو ہے ہمارے اندر ایک وشواس پیدا کرتا ہے کہ ہمارا جو پرمیشر ہے یعنیو بہت بڑا ہے اور ییشو مسیح نے جن کو فیت نہیں تھا جن کو ایمان نہیں تھا ہمیشہ کہا اے علپ وشواسی ہو کیا آپ اس کیمپ میں آنا چاہتے ہیں کیا آپ اس گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں جائے یشو کہے اے تیرا وشواس کہا ہے جی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پرمیشر کہے تیرا وشواس بہت بڑا ہے اور تیرے وشواس سے میں خوش ہوا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو وشواس وہ صحیح ہونا چاہیے اور اگر ہم پرمیشر کے اوپر وشواس کرتے ہیں تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی چنتہ نہیں کریں گے دنیاوی کاموں کی فکر ہم نہیں کریں گے اپنے رنگ سو روب کی چنتہ نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو جو ہے کبھی بھی کسی چیز میں ہم کم نہیں سمجھیں گے جب خدا جو ہے چڑیوں کو اور جو پھولوں کو کھلاتا ہے ان کو اتنی خوبصورتی دیتا ہے وہ پوری سرشٹی کو چلاتا ہے وہ سرشٹی جو اپنے ہاتھ سے نہ کچھ کاتتی ہے نہ جو بوتی ہے پھر بھی پرمیشن ان کو جو ہے خوبصورت بنا کے رکھتا ہے تو ہمارا پرمیشن ہمیں کیوں نہیں وہ برکت دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا پرپس کیا ہے ایتا اکتیس میں متی اکتیس میں ہم دیکھتے ہیں اس لئے تم چنتہ کر کے یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پینے گے کیا پہنیں گے کیونکہ انے جاتے ان سب بستوں کی خوج میں رہتے ہیں مگر تمہارا پتا جانتا ہے کہ تمہیں یہ بستوںیں چاہی ہیں جی ہاں تو جو دنیاوی لوگ ہیں جن کو جو پرمیشن کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشنشپ بھی نہیں ہے وہ ان باتوں کے فکر کرتے ہیں وہ اس طرح کی مانسکتہ کو اپنے اندر بڑھنے دیتے ہیں لیکن ہم کو ہمارا پرپس صرف پرمیشن کے پیچھے چلنا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا پرمیشن ہم سے پیار کرتا ہے اگر وہ ہمارا سچ میں سچ میں اگر ہم اس کو اپنا پتا مانتے ہیں تو ہم پھر واقع میں یہ بھی جانیں گے کہ ہم پتا کے لیے چنے گئے ہیں پتا کے لیے بلائے گئے ہیں اور ہمارا پتا ہماری ہر چیز کو پورا بھی کرے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو پرپس ہے وہ پرپر ہو ڈیفیکٹ نہ ہو ناکس نہ ہو ہمارا جو پرپس ہے اس کے اندر کوئی ترٹی نہ ہو وہ پلکل پرپس ہو اور وہ جو ہمارا پرمیشن ہے ان چیزوں کو پورا کرے گا تو آپ جو ہے اس بات میں پوری طرح سے پوری طرح سے آپ جو ہے اس بات میں کنفرمڈ رہیں وشواس رکھیں پوری آشوست رہیں کی پرپس ہے آپ کو پوری طرح سے ہمیشہ ٹھیک رکھے گا اور یہ جو یہ جو انگزائیٹی ہے یہ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہم کل کے لیے بہت چنتت ہیں اس کا مطلب ہمارا کل کا جو ویو ہے وہ بھی ڈیفیکٹیو ہے ہمارے آنے والے دنوں کے لیے جو ہماری جو مان سکتا ہے وہ بھی جو ہے ڈیفیکٹیو ہے اس لئے چھے چوتیس میں پرمیشن وچن کہتا ہے سو کل کی چنتہ مت کرو کیونکہ کل کا دن اپنی چنتہ اپنے آپ کر لے گا آج کا دکھ آج کے لیے ہی بہت ہے جی ہاں تو پہلے اس کی بادشاہ تو واپس اپنی مین ورس پہ آتے ہیں سکس تھرٹی تھری مطی کا اس لئے پہلے تو اس کے راجے اور دھرم کی کوج کرو تو یہ سب وسط میں تمہیں مل جائیں گی سیکھ دا کنگم آف گاڈ سیکھ فرس دا کنگم آف گاڈ فرس دا کنگم آف گاڈ اور اس رائیشنیس اور جمعہ چیزیں سکس تھیں ایڈیو یو یہ سیچی بات ہے یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی یہ تھی پہلی ورس سیکنڈ ورس یہ بہت ایکسائٹنگ ورس ہے تو پہلی ورس کیا تھی سیکھئے دا کنگم آف گاڈ میتیو سیکھ سیکھ سیکنڈ ورس رومان ایٹ ٹونٹی ایٹ اور ہم سب جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کی جو لوگ پرمیشور سے پریم رکھتے ہیں ان کے لیے سب باتیں مل کر بھلائی کو اتمن کرتی ہیں ارثات انہی کے لیے جو اس کی اچھا کے انصار بلائے گئے ہیں وی نو کہ جو ہم سب جانتے ہیں یہ جو ورس ہے یہ جو ورس ہے یوں ایک خیرست پرومیسوں دنیا ہے کیونکہ یہ ساری دوسری پرومیس کو بھی سمرائز کر دیتا ہے باقی سب پرومیس کو یہ جو ہے کمپلیٹ کر دیتا ہے اور ان کو جو ہے ایک طریقے سے ان کا نیچوڑ جو ہے اس ورس میں ہے یہ جو پتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم خوش رہ سکتے ہیں ہم ہر حالات کے اندر اپٹیمسٹک رہ سکتے ہیں اور ہمارا جو پرامیس جو خدا نے ہمیں جو وائدے کی ہیں وہ ہمارے لئے کتنے طاقتور ہیں تو اس لئے ہماری ہر جو نقاراتمک چیز ہے وہ بلکل سقاراتمک نیکیٹیف جو ہے وہ پوزیٹیف میں بدل جاتا ہے اور ہمارے جو ہماری جو ہائے ہائے ہے وہ حالیلویہ میں بدل جاتی ہے جی ہیں جو ہائے ہائے کرتے رہے تھے نہیں ہمیں حالیلویہ کرنی ہے جی ہیں اور یہ جو فاؤنڈیشن ہے یہ جو یہ جو ورس ہے یہ جو ہے ہمارے لئے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ایسا پرامیس ہے لیکن اس کے اندر ہم دیکھیں کہ اس کے اندر پہلے پارٹ میں جو ہے پرامیس ہے اور دوسرے پارٹ میں جو ہے اس کی کنڈیشن ہے اس کا جو ہے یہاں پر جو ہے اس کی جو شرط ہے وہ دی ہویا ہے کہ we know all things work together for the good of those who love god جی ہاں ہر بات ان کے لئے بھلائی کو پیدا کرتی ہے جو پرامیس سے پرام کرتے ہیں اور جو بلائے ہوئے ہیں جی ہاں اس کی اچھا کے انسار جو بلائے ہوئے ہیں جی ہاں چاہے طفان آئے چاہے آندیاں آئیں می برسیں اور باڑے آئیں ٹکریں لگیں لیکن انہیں کچھ آہانی نہیں ہوگی میں نے ایک سٹرومز کے اوپر بھی میسج دیا تھا لاس سنڈے اور اس میں یہی بتایا تھا کہ طوفان اچھے ہیں طوفان اچھے ہیں وہ دیریکٹنگ سٹرومز ہوتا ہے وہ ہمیں دیریکشن دیتے ہیں طوفان اچھے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ہمارے اندر سے ہمارے پاپ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں طوفان اچھے ہیں کیونکہ وہ ہمیں برمیشر کے پاس لے کے جاتے ہیں ہے نا اور چاہے کتنی بھی کتنی بھی آندھیاں چلیں کتنے بھی توفان آئے ہیں نا دیکھیں آندھی چلتی بھی ہے تو ہمیں وہ پرمیشہ ہماری ناؤں کو خدا کے پاس جا کے پھینکتی ہے اور بارشیں تھنڈر آتی بھی ہے اگر بڑی بڑی آندھیاں بھی چلتی ہیں تو بارشیں گرتی ہیں تو وہ ہوا کوئی صاف کر رہے ہوتی ہیں تاکہ ہوا کے اندر جو کچرہ ہے وہ صاف ہو جائے ہے نا اگر آپ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک بات کہتے ہیں ہے کہ فیور is a friend کی بخار جو آتا ہے وہ ہمارا دوست ہوتا ہے کیونکہ بخار جو ہے جو جور ہے جو ہے جو فیور ہے وہ ہمارے ساتھ جو فیور ہماری بارڈی میں انفیکشن کے ساتھ لڑتا ہے اس لیے ہماری بارڈی گرم ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے بارڈی جو ہے وہ وہ ہمارے شریر کی جو 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 اس کے اندر جو ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے جو بیماریاں ہیں یا وہ کسی طرح کی جو جو انفلمیشن سے ان کے ساتھ وہ لڑائی کرتا ہے اور جو فیور ہے وہ ہماری طرف سے ہے کئی لوگوں کو لگتا ہے مجھے بخار ہو گیا نہیں آپ کو بخار نہیں بخار آپ کی طرف سے جو ہے آپ کا شریر ان کی ٹانوں سے لڑ رہا ہے ان ایلیمنٹس کے ساتھ لڑ رہا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ جب آپ کو بخار ہے تو آپ کا جو شریر ہے وہ لڑ رہا ہے اور بخار آپ کا دوست ہے اسی طرح سے ہمارے جیون میں آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ ہماری طرف سے آتی ہیں اور وہ ہمارے کو ہی آگے لے کے جاتی ہیں اس لئے جو ورڈ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ we know کہ all things ہر چیز ہمارے لئے بھلائی کو پیدا کرے گی کیونکہ ان کے لئے جو پرمیشر سے پریم کرتے ہیں کیونکہ پرمیشر جن سے پریم کرتا ہے انہی کو آگے بڑھانے کے لئے انہی کو آگے لے جانے کے لئے انہی کے جیون میں کچھ بھلائی کرنے کے لئے ان کے سامنے کچھ پر اکشائل آتا ہے یا ان کو کسی طرح کی کٹھنائی سے بھی گزرنے دیتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں اور تاکہ وہ مضبوط ہو کے تو آپ جو ہیں پکے ہو جائیں گے اس لئے میمرائز کر لیں رومنس 8.28 تو آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوگا آپ کی جو بھی پرستیتی آت چل رہی ہے آپ کہیں اچھا ہے کیونکہ پرمیشر ہمارے جیون میں کچھ کر رہا ہے کیونکہ ہم پرمیشر سے پیار کرتے ہیں اس لئے پرمیشر ہمیں اس لئے سے گزرنے دے رہا ہے تاکہ ہم اور مضبوط ہو جائیں بولو ییشو مسیقی جے جی ہاں ہائے ہائے نہیں ہالیلویہ جی 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 ہالیلویہ تو یہ دوسری ورس تھی رومنس 8 اور 28 تیسری ورس جیرامایہ 29 ورس 11 واؤ یہ بھی بہت خواہ یرمیہ کی کتاب اس کا انتیس اور گیارویں آیت جو ہے وہ کہتی ہے فور ای نو پلانز ای ہاں فور یو میں جانتا ہوں کی میرے تمہارے لیے کیا کلپنائے ہیں دس is the lord's declaration's plans for your welfare not for disaster to give you a hope and a future کیونکہ یہ ہوا کی یہ معنی ہے کہ جو کلپنائے میں تمہارے وشہ میں کرتا ہوں میں انہیں جانتا ہوں وے ہانی کی نہیں ورن کشل ہی کی ہیں اور انت میں تمہاری آشا پوری کروں گا واہ وہ کہتا ہے انت میں میں تمہاری آشا پوری کروں گا جی ہاں اور یہ تو یہ تو ایسی ورس ہے جو بہت سارے جو لوگ ہیں اس کو الگ الگ جو ہیں اس کی بہت سارے تختیاں بھی بنتی ہیں اور بہت جا اگر آپ کسی بک شاپ میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بک شاپ کے اندر یہ والی ورس بہت ملے گی آپ کو فور ای نوہ پلانز ای حافظ پلانز ای حافظ ورنٹ فرز ڈیزیسر تو یہ جو ورس ہے یہ بہت ہی پاپولر ورس ہے لیکن اس کا ایک کانٹیکس بھی ہے یعنی کسی سندرب میں دی گئی ہے یہ کسی یہ جیسے سیدھی سیدھی نہیں لکھی گئے لیکن پرمیشر جو ہے یرمیہ جو ہے یہ جو ورس ہے اس نے ان یہودیوں کے لیے دی تھی ان جیوز کے لیے دی تھی جو بابول کے اندر یعنی بیبیلون کے اندر جو تھے وہ ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے تھے اور وہ بندی بنا کے وہاں پر لے جائے گئے تھے ان کو لے جایا گیا تھا اور وہاں پر وہ ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے تھے بڑے پریشان سے تھے بڑے دکھی سے تھے باقی جو پروفٹس تھے وہ کہتے ہیں آج ہی خداوند کام کر دے آج ہی پرمیشر جو ہے ایسا کر دے لیکن جیرمیہ کہتا تھا کہ نہیں وہ کہتا تھا کہ پرمیشر ہمیں اس وقت بچانے والا نہیں ہے ہمارے پاپوں نے ہمیں خدا سے دور کر دیا ہے اور ابھی تھوڑی سی ہمارے اوپر بھی تھوڑی سی یہ بھی نیائے کا سمائے ہے اور اس نے کہا کہ پرمیشر اس نیائے میں بھی کرونامائی ہے دیالو ہے اس نے کہا کہ ستر سال لگیں گے لیکن اس نے کہا کہ یہ ستر سال جو ہیں یہ پرمیشر کے پلین کے ہی مطابق ہیں اور اس نے کہا کہ ان ستر سالوں میں ہم اپنے آپ کو بدلیں پھر اس نے کہا کہ یہ جو گیاروی اس نے کہا کہ یہ ہو با کی یہ وانی ہے کہ جو کلپنائے میں تمہارے ویشے میں کرتا ہوں میں انہیں جانتا ہوں وہ ہانی کی نہیں ورن کشل ہی کی ہیں یعنی آپ سوچیں کہ آپ کا ایک مطر جو ہے آج کسی بہت مصیبت میں ہے تو آپ اس کو یہ ورس دیں گے اور آپ کہیں گے کہ میرے بھائی ہم جانتے ہیں کہ جو کلپنائے پرمیشر تمہارے ویشے میں کرتا ہے وہ ہانی کی نہیں ورن کشل کی ہے اور انت میں پرمیشر تمہاری آشا کو پورا کرے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہمارے جیون میں مصیبت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے جی ہاں اور آج ہمارے جیون کی ایسی پرستیتی ہے کہ جہاں پہ ہر چیز جو ہے ہمیں ہم کہیں پر پس گئے ہیں کسی سیچویشن میں پس گئے ہیں جیسے ازرائی لوگ پس گئے تھے تو بائبل کہتی ہے جہاں پر بھی نوب رہ رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹربل ہے لیکن گو آن ویڈ لائف اپنے جیون کے ساتھ چلتے رہو اپنے جیون کا بیس سے بیس استعمال کرو گھر بناو تھوڑے سے کیاریاں لگاؤ پودھے لگاؤ یہ کرو آپ اپنے جیون میں چلتے رہے ابھی پرموشن کا سمیں اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں لیکن آپ کی جو اس سمیں جو زندگی ہے اس کو مت چھوڑیں اگر ابھی سنتان نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں جو اس سمیں سیچویشن ہے اس کو نہ چھوڑیں میک دا بیسٹ آف وات یو ہے رائٹ ناؤ میک دا بیسٹ آف وات یو ہے رائٹ ناؤ یہ جو لوگ تھے جو یہودی لوگ تھے یہ بندی میں یہ ایک طرح سے اسیری میں تھے یہ نبوکر نظر کی اور بابیلان کی بندی بنا کے لے جائے گئے تھے اور وہاں پر بھی یہ لیکن خدا نے ان کو میسیج دیا یرمیہ کے دوارہ کہ تم کام کرتے رہو جن چیزوں کو تم بدل نہیں سکتے ان سے تم پریشان مت ہو جب سیٹل ڈاؤن کر دو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا اچھے سے اچھا استعمال کرو اور جہاں بھی ہو تم پرارتھ نہ کرو جس سیچویشن میں ہو آج کیا کرو پرارتھ نہ کرو جس سیچویشن میں آج کیا کرو پرارتھ نہ کرو کیا کرو پرارتھ نہ کرو جس دیش کے اندر آپ بندی ہو جو آدمی آپ کو پریشان کر رہا ہے اس کے لیے پرارتھ نہ کرو جو سیچویشن تمہیں تنگ کر رہی ہے اس کے لیے پرارتھ نہ کرو وہاں پہ شانتی مانگو اپنے آس پاس کے محول کے لیے شانتی مانگو اور پرمیشر کے سامنے آؤ اور پرمیشر سے دیکھو کہ یہ پرمیشر یہ جو سیچویشن ہے جس میں میں آج ہوں اس میں پربو تو اپنی برکت کو دکھا اور تیسری بات جو ہے گلت آوازوں سے بچو آپ کے پاس مسئیبت کے سبے میں گلت گلت آوازیں آپ کو دی جائیں گی آپ کو ترہ ترہ سب جو ہے آپ کو بہلانے کی کوشش کی جائے گی لیکن آپ بچئے اور دور کی سوچئے کدھر کی سوچئے دور کی سوچئے اور تیک در لانگ ویو کیونکہ یرمیہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح کی جو ستر سال کی جو کیپٹیوٹی تھی جو ستر سال کا جو ان کی جو اسیری تھی وہ آلویز آپ یاد رکھیں کہ جو آج خرم کوئی چیز چاہتے ہیں تو اس سے بیٹر وہ ہوتا ہے جو ہمیں آگے ملنے والا ہے کئی لوگوں کی سیچویشن میں آج یہ مسئیبت ہے آج یہ تکلیف ہے بس یہ آج ایسا ہے نو 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 دور کی سوچئے اور دور آباد دیکھیں جب انت میں جب آپ کی جو آشا پوری ہوگی اس نے کیا کہا انت میں میں تینیری آشا پوری کروں گا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے لانگ ٹرم پروسپیکٹس جو ہیں وہ ہماری ایمیجیٹ کنڈیشن سے بیٹر ہوتے ہیں ہے نا اور آشا رکھیں پرمیشر کے پلانز کے اندر بشواس رکھیں اور اس ورس کو آپ میمورائز کر لیں اور سب سے بڑی بات ہے پرمیشر کی خوج میں بنے رہے ہے نا پرمیشر کی خوج میں ہمیشہ بنے رہے اور پرمیشر کے ساتھ جڑے رہے اور یاد رکھیں کہ پرمیشر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس ایکزائل میں بھی ہے پرمیشر آپ کے ساتھ اس ونواس میں بھی ہے پرمیشر آپ کے ساتھ اس دکھوں کے واس میں بھی ہے اور وہ آپ کے لیے پرسنلی پلان کر رہا ہے اور آپ کے لیے پرسنلی وہ سوچ رہا ہے اور وہ آپ کو آشیش دینا چاہتا ہے میں آج جو ہے تین ورسز پہ ہی اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے تین ورسز لے لی ہیں میں پانچ لینا چاہ رہا تھا لیکن مجھے لگتا کہ پانچ میں سمجھ بہت زیادہ ہو جائے گا تو ہماری ایوریج کلاس جو ہے تیسی منٹ سے کم ہونی چاہیے نہیں تو پھر آپ بہت زیادہ اس کو میں سمجھا ہوں گا کیونکہ بینہ ایکسپلینیشن کے وہ ورسز کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے اور آئی تین ورسز کو سمجھ لینا آج کی دیٹ میں آج جو اس ریمز میں بہت اچھا ہے ہماری یہ پوری دس ورسز ہے جن کو میں بہت ہی وستار کے ساتھ جو ہے اور بہت ہی کھلاسہ کر کے آپ کو میں بتاتا رہوں گا لیکن یہ ورسز آپ یاد کر لیں پہلی میتھیو سکس ترٹی تری اس لئے تم اس کے راج و دھرم کی خوش کرو تو یہ وستویں بھی تمہیں مل جائیں گی بس سیک فرس دی کنگڈم آف گارڈ اور اس ریچیسنے اور آل تھی یاد کر لو یاد کر لو اور آپ کو یہ رٹ جانا چاہیے میتھیو سکس ترٹی تری دوسری چیز جو آپ کو رٹ جانی چاہیے رومنس ایٹ ٹھنٹی ایٹ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو پرمیشر سپریم کرتے ہیں ان کے لئے سب باتیں بھلائی کو ہوتپن کرتی ہیں ارثات انہی کے لئے جو اس کی اچھا کے نصار بلائے گئے ہیں یہ بھی ورس کو آپ یاد کر لیں یاد کر لیں اور مان لیں اور پوری طرح سے وشواس کر لیں کہ ہم جو ہیں آپٹمیسٹ رہیں ہم پوری طرح سے آشا میں بنے رہے ہیں کیونکہ ہماری آشا جو ہے وہ کبھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے لے گئے اور پرمیشر ہماری آشا کو پورا کرتا ہے اور تیسری جو آیت ہے جیرمائی آی 29.11 یہاں جو آپ کی جانتے ہیں یہاں جو آپ کی جانتے ہیں پلانات کے لئے آپ کی جانتے ہیں نہیں کیا آپ کی جانتے ہیں اور انت میں میں تمہاری آشا پوری کروں گا اور جو کل پناہیں میں تمہارے وشے میں کرتا ہوں میں انہیں جانتا ہوں وہ آنی کی نہیں برن کوششل ہی کی ہیں واو امیزنگ تین ورسز آج کے اس ریمیس کے لئے میں نے سوچا تھا کہ کوئی بات نہیں دس سوچی تھی تین 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 اپیسوڈ میں ہم پوری کر دیں گے ہو سکتا ہے اگلی میں چار کر دیں کچھ پتا نہیں کیا پربو کرتے ہیں لیکن میں نے لیکن یہ جو بچن کی زمین ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور زمین پر ہمیں بنے رہنا ہے ٹھیک ہے تو آئیں پراتھنا کریں پیارے پرمیشہ ہم آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے لئے اس وقت پراتھنا کرتے ہیں وہ پیارے پرمیشہ جو اس وقت اس ریمیس کو سیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آج کے تیس میں اس کے لیسن کو خداوند اور ہم دھنے وعد کرتے ہیں پربو کہ یہ ساری جو تین وچن ہیں بلکہ پربو کا تو ایک ہی وچن کافی ہوتا ہے ہماری زندگی بدل دینے کے لیے ہمیں تو تین ملے ہیں اور آنے اور بائبل ایسے وچنوں سے بھری ہوئی ہے کیونکہ زندہ کلام جو ہے ایک ہی زندہ کرنے والی جو دوا ہے ہمیں زندگی دے سکتی ہے اور آج جو ہم نے تین وچن سیکھیں پربو آپ ان میں برکت لائیں اور جو آپ کے بچے جو اس وچن کو سن رہے ہیں اور اسے سیکھ رہے ہیں پربو وہ اس کو یاد کر لیں اور اپنے دلوں میں پیارے پرمیشہ یہ اس کو ایک پٹے کی طرح باندھ لیں پیارے پرمیشہ اور یہ اس کو اپنے من میں چھپا لیں اور ان کو یہ رٹ جائے تاکہ ان کی زبان کھلتے ہی کلام ان کے موز سے نکلیں اور یہ پرمیشہ آپ ان کو آج شیش دیں ایک ایک بیٹر بیٹی کو جس وقت رحمیس کو سیکھ رہے ہیں بلکہ پچھلے جو نتیس لیسن ہوئے ہیں اس کے لیے بھی ہم شکر کرتے ہیں دنے وعد کرتے ہیں کہ یہ پرمیشہ اس طرح سے بچن سیکھنے کا سلسلہ چلتا رہے اور میں آپ کا خادم ان کو ان چیزوں کے لیے ریڈ کرتا رہوں اور بڑھاتا رہوں خداونی یشیو مسیح کے میٹھے اور جلالی نام سے آئے خداون ہم اس دعا کو مانگتے ہیں خداونی یشیو مسیح آپ اپنے بچوں کو آج شیش دیں اور برکتیں آمین گوڈ بلیس یو اور جیسے آپ سب جانتے ہیں ہمارے رمیس کے جو بہت سارے جو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں اور آپ جو ہیں یوٹیوب کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کی ہمیں کومنٹس بھی آتے رہتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو آپ کو پتہ ہی ہے www.youtube.anilkant تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی فوروڈ کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اور ہماری جو ویب سائٹ ہے www.anilkant.org تو خدا ان میں بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں آگے بڑھیں خدا ان آپ کو بہت بڑھ کر دیں یوشی مسیح کی جائے